ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اس پر کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے پردیش میں کورونا کا حال بتا دیتے ہیں کورونا نے ایک بار پھر سے ریورس گیر لے لیا ہے کورونا کا جو ڈرانے والا گراف نیچ آیا تھا اس نے ایک بار پھر سے بڑھت بنانی شروع کر دی دیش اور پردیش میں بھی جس طرح سے کورونا کے آنکڑے ایک بار پھر سامنے آنے لگے ہیں اس نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کورونا کو لے کر جو تصویر 2020 میں تھی وہ ہی منظر ایک بار پھر سے سامنے دکھنے لگا اور اس کے پیچھے کی جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ ہے لوگوں کا ایک بار پھر سے کورونا کو لے کر لاپرواہ ہونا پردیش میں کورونا کے آنکڑوں کی بات کرے تو بیتے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 867 نئے ماملے سامنے آئے بیتے 24 گھنٹوں میں 337 مریضوں نے کورونا کو مارتی ہے تو وہی بیتے 24 گھنٹوں میں 5 کورونا مریضوں نے جان بھی گوائی ہے پردیش میں کورونا مریضوں کے کولاکڑے 2,89,828 ہیں تو وہی پردیش میں ریکووری ریٹ 96.98 پردیشت ہے یہ تو تھا پورے پردیش کا آنکڑا اب آپ کو زیلے وار کورونا کے آنکڑوں کی تطویر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیتے 24 گھنٹوں میں پردیش کے کیس جیلے میں کورونا کے کتنے کیس سامنے آئے ہیں گروگرام میں کورونا کے اکسو اکیاسی معاملے کرنال میں کورونا کے اکسو بیالیس معاملے گروکچیتر میں کورونا کے اکسو تین معاملے پنچکولا میں کورونا کے تیرانویں معاملے امبالا میں کورونا کے پچھتر معاملے یمننگر میں کورونا کے باون معاملے پانیپت میں کورونا کے اکتالیس معاملے فرید آباد میں کورونا کے سیتیس معاملے فتحباد میں کورونا کے انتیس معاملے سونیپت میں کورونا کے پچیس ماملے کیتھل میں کورونا کے تیس ماملے جیند میں کورونا کے تیس ماملے حسار میں کورونا کے بارہ ماملے سیرسہ میں کورونا کے بارہ ماملے ججر میں کورونا کے چھے ماملے روتک میں کورونا کے چار ماملے ریواری میں کورونا کے چار ماملے بھیوانی میں کورونا کے دو ماملے چرکھی دادری میں بھی کورونا کے دو ماملے پلول میں کورونا کا ایک ماملہ تو وہیں مہندرگر اور نوح میں کورونا کے زیرو ماملے سامنے آئے ہیں کورونا کا سب سے زیادہ اثر اسکولوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے چھاتروں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو اس کے لئے پردیش سرکار نے ایک بار پھر سے اسکولوں کو کھولا تھا کوویڈ نیموں کو لے کر بھی پوری تیاری کی گئی تھی لیکن کئی اسکولوں میں مانوی تیاریاں دھری کی دھری ہی رہ گئی پتہ ہباد کے چاکھل میں ایک ہی سرکاری سکول کی 16 چھاترائیں کورونا پوزیٹیو پائی گئی یہ چھاترائیں گورنمنٹ گرل سینئر سیکنڈری سکول کی ہیں چھاتراؤں کے اتنی سنکھیا میں کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد پرشاسن کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں پتہ ہباد کے ڈپٹی سیویل سرجن ڈاکٹر ہنومان نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ سبھی 16 چھاترائیں جاکھل گرل سینئر سیکنڈری سکول کی ہیں پوزیٹیو ہمارے جلے کے اندر آئے ہیں اور اس میں سے 16 بچے تو گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول جاکھل کے ہیں گورنمنٹ گرل سینئر سیکنڈری سکول کے ہیں اور ان میں سے دو کیس اور جاکھل کے ہیں تو ٹوٹل ہٹھارا کیس جاکھل کے آئے ہیں اور چار کیس رتیا بلوک کے آئے ہیں اور چار پانچ کیس آئے ہیں ہمارے بھونا بلوک سے دو پتے باد سے اور ایک نرمانہ کا آئے ہیں ہمارے اس میں سامنے ہیں تو یہ 32 ٹوٹل پیشنٹ ہمارے سیویل سرجن نے بتایا کہ اتنی سنکھیا میں کیس سامنے آنے کے بعد جاکھل کے گورنمنٹ گرل سینئر سیکنڈری سکول کو بند کرنے کے آدھے شیئے گئے ہیں یہی رنگیتنی سکولوں کے اندر سبھی کو گورنمنٹ گائیڈ لائن جو ہماری کرونا کی ہیں وہ سبھی سکولوں میں فلوک ہی جائے اور سکولوں کے علاوہ آم پبلک بھی ان چیزوں کو فلو کرے جس سے ہمارے جلے کے اندرے بیماری آگے نہ فیلس آئیں جس سکول میں یہ ملے ہیں سر پوزیٹیو کیس ایک سکول سے تو سکول کو کیا آگے ندیش دیا گیا کہ سکول میں بند کرنے کے آدھے جارے کی ہیں کہ اس سکول کو بند کیا جائے اور جتنے بھی بچے ہمارے سکول کے ہیں سبھی کی سکریننگ کریں کی جائے اور سٹاف ہے وہاں کا سب کی سکریننگ کی جائے اور ان میں سے جو جو پوزیٹیو آتے ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا جائے اور جو بھی ان کو ہوم آئیسولیشن کرنا ہے تو ہوم آئیسولیشن کیا جائے اگر ہوسپٹلائیزیشن کرنا ہے تو ہوسپٹلائیزیشن کیا جائے تو اس پرکار ہم ان لوگوں کو جس طرح سے سکولوں میں کرونا نے پیر پسارنا شروع کر دیا وہ چنٹا کا وشہ ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں ہاتھ دھونے کیلئے سابون کا استعمال کریں ایلکوہول والا ہینڈ رب استعمال کریں ایک دوسرے سے ساماجک دوری بنائے رکھیں اگر کوئی خاص یا چھیک رہا ہو تو اس سے اچھی دوری بنائیں گھر سے باہر نکلنے پر ماسک جرور لگائیں خاص یا چھیکتے وقت ناک اور مو کو ڈھک لیں اگر آپ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تو گھر پر رہیں بخار خاصی ہے اور ساس لینے میں پریشانی ہو تو ڈاکٹر کے پاس چاہیں کرونا پر لگام لگانے کے لیے جتنا جروری ویکسینیشن ہے اتنا ہی جروری ہے کوویڈ نیاموں کا پالن کرنا بیرو ریپورٹ ہریانہ نیو سابدھان رہو بڑھنا پکڑ لے گا کرونا بار بار بتا رہے ہیں لاپروہی کو تیاد دیجئے آئیے دیکھتے ہیں فتی آباد میں کتنے لاپروہ لوگ ہیں کرونا اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں سے ہمارے سمباداتا آجائے مہتا جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری لیے ہوئے آجائے کرونا اپ ڈیٹ دیں آہ آمی کا دیکھتے ہیں فتی آباد کے اندر کرونا کی بات پچھلے ورس 2020 میں جس پرکار سے کرونا نے گفتار پکڑی سی مارچ میں اسی پرکار سے اس ور بھی جو مارچ مینہ شروع ہوتا ہی کرونا نے اپنے گفتار پکڑ لی ہے بیتے دن جو 32 کے سامنے آئے تھے شنیوار کو 32 کے سامنے آئے تھے سکولی چاترائیں بھی بڑے پیمانے پرکڑ لیتے ہیں یہ کرونا پوچڑی ملے تھے ابھی ابھی دیر پہلے جو ہے ہمارے پاس پرسے بھی باقی ایک اور ریپورٹ ملی ہے جس میں آج چالیس اور لوگ جو ہیں کرونا پوچڑی ملے ہیں ان میں بھی بھی سکولوں کے اندر بچے اور بڑھنے والے جو بچے ہیں وہ کرونا تنکیمت پائے گئے ہیں تو کہنا کہیں اس میں غلط نہیں ہوگا کرونا ایک لاپروہی کی کارن جو ہے ایک بار پھر سے لوگوں کی لاپروہی کی کارن ایک بار پھر سے کرونا جو ہے ماں ماری کی طرح پھر پھیلتا جا رہا ہے ایک آئے کرونا نے جس طرح سے ریورس گیر لیا ہے آج ہے نیسندے ہے یعنی شد طور پر لاپروہی کا ہی نتیجہ ہے لیکن کیا اسکولوں کو کھول دیا جانا ہے اور جس طرح سے ہم سارجنک جگہوں پر بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو کوئی بھی فولو نہیں کر رہا ہے ماسک کو لے کر گاہے با گاہے چلان ضرور ہو جاتا ہے لیکن سماجک دوری پر اب کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ایک وجہ ہے کیا آپ بلکل آنامکہ دیکھئے جس پرکار سے دو جار بیس کے کرم بات کرتے ہیں دو جار بیس کے اندر لوگوں کے اندر ایک ڈر تھا کرونا کو لے کر کے اور تمام لوگ جو ہے precautions بھی لے رہے تھے ایک ڈر پرشاشن کا تھا دوسرا ڈر جو تھا کرونا کا تھا لیکن اس بار جو ہے پورا ماملہ اتر ہے نہ تو پرشاشن کا ڈر ہے نہ کرونا کا لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے number of cases ایک بار پھر سے بڑھنے لگے ہیں پرشاشن کی بات کی جائے ابھی حالی کے اندر جب سی ایم نے تمام جلاو پر یکت کی بیٹھا کے لیے اور انہیں تاقید کی کہ کرونا کو لے کر کے کسی برکار کے کتائی نہ بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ڈی سی بھی اپنے ایکشن موڈ میں آئے ہیں اور یہاں پر لگاتار پرشاشن کو alert کیا جا رہا ہے اور تمام پرکوشن لینے کے لیے نردیشت کیا گیا ہے ساتھ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ کرونا ایس او پی کو نہیں مانتے ہیں کرونا کے پروٹوکول کو نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف سکت دنڈاتمہ کاروائی کی جائے ساتھ میں چلاننگ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انامی کا یہ بھی نردیشت دیا گیا ہے کہ تمام جو گیدرنگ جہاں ہوا کرتی ہے جہاں پر پروگرام ہو رہے ہیں چاہاں شادی بیاکا ہے یا کسی انہے پرکار کی گیدرنگ ہے وہاں انہیں روکا جائے کہ گیدرنگ نہ ہو نہیں دی جائے اور ساتھ میں جتنے بھی اندولن اور دھرنے پردرشن ہے ان کے لیے بھی جو پرمیشن ہے وہ بھی سکریننگ کرنے کے بعد دی جائے تاکہ کسی پرکار کی گنجائش نہ بچے جی بہت شکریہ آجائے آپ جیٹ کے لیے لوٹ کراتی رہوں گی فلال بہت دھنیواد ہمارے ساتھ ہیلٹ ایکسپورٹ ڈاکٹر سدبیر چودری جڑ گئے ہیں ڈاکٹر سدبیر ایک بار پھر سے کورونا مہاماری نے بہت تیورتہ کے ساتھ پیرپس آب نے شروع کر دیئے ہیں کیا وجہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسے ان وجہوں سے پار پائے نوازہ نامکہ جی وجہ تو سپشٹ ہے لوگ بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں بے خوف ہونا اچھی بات ہے درنا نہیں ہمیں اچھی بات ہے لیکن بے پرواہ ہونا گلت بات ہے اب خوف ہونے سے تو ایمینٹی کام ہوتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی پرواہ سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے پہلی بات ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا جیگل جرود نہ ہو لوگ بینہ جرود کے چھوٹی چھوٹی پارٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے فنکشن کے لیے بھیڑ بار بار علاقوں میں نکل جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہے کہ چھے فٹ سے دوری رکھنی ہے تیسری بات ہے کہ ماسک پہننا ہے بیسک تین چیزیں ہیں یہ تینوں چیزیں نہیں فالو ہو رہی اب رویڈ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں بنگال میں ریلی ہو رہی ہے ایک ایک فٹ پہ سارے نیتہ بیٹھے ہیں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو بے خوف ہونا اچھی بات ہے لیکن بے پرواہ ہونا گلت ہے لوگوں کو صاف دھانی رکھنی ہے ابھی ابھی تو ویکسینیشن شروع ہوئی ہے ابھی لگ بگ چھے مہنے بعد آدھی پاپولیشن شاید کور ہو تو یہ بے خوف ہونا گلت بات ہے اس کا کارن بے خوف ہونا ہے نہ کہ کوئی وائرس کا سٹین چینج ہوا ہے ایسی چیز بات ہوئی ہے اب آپ کہیں بھی نکل جاؤ خریانہ کے شہروں میں بھی نکل جاؤ میں آج کل پنچکولا میں رہتا ہوں پنچکولا شہر میں بھی اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے بلکل پروار نہیں کرتے ہیں شروع شروع میں پہلے کیا تھا کہ کسی دکان میں شوروم میں جاتے تھے تو گیٹ کے اوپر سینٹرائزر پڑا ہوتا تھا سینٹرائز کر کے جاؤ اب یہ چیز کہیں پر نہیں ہو رہی اوپن ہے پہلے تو سرکار کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ابھی کوئی سرکاری پر وقت پیسے کسی کی آپ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہنے سے بات نہیں بنیں گی آپ کو انشور کرنا ہے کہ سبھی میز سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سینٹرائزیشن اب لوگوں کو ایک سیمپل سی بات ہے ہر آدھے گھنٹے بعد آپ ہاتھ دو لیکن لوگ نہیں ہاتھ دو رہے تو ان کو سنشت کرنا سرکار اپنی جمعہ واری سے نہیں بچ سکتی ٹھیک ہے لاپروہی لوگ کر رہے ہیں لیکن سمجھانا تو سرکار کوئی پڑے گا نا لوگوں کو تو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک کمرے میں دس آدمی بیٹھے ہیں ان دس میں سے کوئی ایک آدمی ہے جس کو تھوڑا سا جو کام ہے وہ کورنا پوزٹیو ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ میں کورنا پوزٹیو ہوں وہ جو دس آدمی اس کمرے میں بیٹھے ہیں پندرہ منٹ دس منٹ بیٹھے رہیں گے اس کے سمپرک میں آئیں گے وہ دس کے دس پوزٹیو ہو جائیں گے اور یہ جروری نہیں ہے کہ اس آدمی کو سمپل جو کام ہوا ہو وہ جو دوسرے نو لوگ انفیکٹ ہو گئے ان کو شاید سیریس کورنا کی بیماری ہو جائے یہ سچائی ہے کہ 80 سے 50% لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا سمپل جو کام ہوتا ہے تھوڑی کھانسی ہوتی ہے حرارت ہوتی ہے پندرہ پرسنٹ لوگوں کو لگ بگ شاید جادہ اوبزوریشن کی جرورت پڑتی ہے پانس سات پرسنٹ لوگوں کو داخلے کی جرورت پڑتی ہے ایک دو پرسنٹ کی دیکھ بھی ہو جاتی ہے تو یہ دو ہفتے کا لگ بگ بارہ تیرہ دن کا پرکاشن ہے تو اگر ہم صاف دھانی نہیں پتیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سیکنڈ ویو جو ہے نا اوپر چلتی رہے اور دوسرا جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ریلیوں میں پبلک فنکشنز میں راج نیتاؤں کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے اور اس وقت یہ ایگزامپل سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ لوگ چھوٹتے کہتے ہیں کہ کیا آپ کی ریلیوں سے کورونا نہیں فیلتا حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ اگر کوئی غلط کر رہے تو ہم بھی غلط کریں گے اور کورونا کو اور زیادہ پنک فیلانے کا ہم موقع دیں گے لیکن یہ ہو رہا ہے نہیں ریلیوں سے فیلتا ہے اس طرح سے لیڈ نہیں کرنا ہے کہ آپ تو سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنے کا نعرہ دیتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن خود نہیں سمجھ رہے ریلیوں سے فیلتا ہے پہلے جب مجھے جارکھنڈ بہار کے الیکشن کا یاد ہے ان دنوں جارکھنڈ میں تھا مجھے پتا ہے کسی بھی ریلی میں جاتے تھے گیٹ کے اوپر سینٹائزیشن کرتے تھے چیک کرتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا ماسک کا دھیان رکھا جاتا تھا اب کسی بھی ریلی میں ایک ایک فٹ میں نیتا بیٹھے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کیمرے کے لئے ہم ماسک اتار رہے ہیں کوئی جروری تو نہیں ہے کیمرے سے ماسک اتارنا جب آپ مائک پہ بول رہے ہو لائیو چل رہا ہے فنکشن تو بھی آپ ماسک پہن سکتے ہو تو یہ کوئی جروری تو نہیں ہے کہ ایسے کیا جائے سیکنڈلی جب کورنا کی مہا ماری آئی تھی اپریل مئی جون میں ساری میٹنگ آن لائن ہونی شروع ہوگی اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں بھی تو سکائپ سے یا جوم سے بات کر رہے ہیں تو میٹنگیں کیوں نہ کی جائیں مطلب پولٹیکل لوگ تو ٹھیک ہے منتری تو یہ کریں اسی پرکار آفیسل میٹنگ لیتے ہیں اب میری بات ہوتی ہے کہ سیول سرجن اور پبلک ایلتھ اور میوسپل کمیٹی ڈی سی میٹنگ لیتے ہیں پندرہ آفسروں کو بلا لیتے ہیں اپنے کمرے میں تو وہ بھی غلط ہے آپ آن لائن میٹنگ کیجئے کہ کس لیے آپ آفسروں کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہی تو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ نے کمرے میں نہیں اکٹھے ہونا دوسری طرف آپ دس یا پندرہ آفسروں کو بلا کر کے ایس ڈی ایم ڈیپٹی کمیشنر میوسپل کمیٹی اور کنسرنڈ ڈیپارٹمنٹ کو روز شام کو بلاتے ہو میٹنگ کرتے ہو تو غلط بات ہے میٹنگ آپ سب آن لائن کیجئے ساری میٹنگ آن لائن کیجئے ریلی میں جب ریلی ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو اس کو اچھی طرح پروجیکٹ کیا جائے تب ہی یہ کنٹرول ہوگا نہیں تو نہیں کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور جو ہمارے مند میں بات گھر کر گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویکسین آ جانے کے بعد لوگ زیادہ لاپرواہ ہو گئے اب انہیں ڈر نہیں ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کورونا ہے اس کے بعد آدمی کو امنیٹی ہوتی ہے وہ بھی ایسی پچاسی پرسنٹ لوگوں کو چلو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دس پرسندہ پرسنٹ جو لوگ بچ جاتے ہیں ان میں رسک تھوڑا ہے لیکن ابھی تو ویکسین لگی نہیں ہے پانچ پرسنٹ پاپولیشن کو بھی ویکسین نہیں لگی جب ویکسین پچاس پرسنٹ سات پرسنٹ پاپولیشن کو لگ جائے گی تو خطرہ نہیں رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے پولیو ہے سمال پاکس ہے یہ بیماریاں لگ بگ ایریڈکیٹ ہو گئی ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن جب تک جیسے ہم پولیو میں کہتے ہیں جب تک ایک بھی آدمی کسی شہر میں ایک آدمی کو بھی اگر کورنا ہے تو وہ سب کو فیلا سکتا ہے تو اس لیے یہ بہت جروری ہے کہ جب ویکسین بننے سے تو بات نہیں بننے سے ویکسین لگا تو نہیں ہے نا کسی کو جب ویکسین لگ جائے گا دو دوز لگ جائیں گی اس کے پندرہ ان کے بعد آپ سیف ہو جاؤ گے ابھی تو صرف ڈاکٹرز کو یا ایلڈرلی پیپل کو ہی لگی ہے اور ڈاکٹرز کو ٹھیک ہے سبھی ڈاکٹرز کو لگ چکی ہے جنہوں نے ریفوز کیا ان کو چھوڑ کے ڈاکٹر اور پیرہ میڈیکل سٹاف سب کو ویکسین لگ چکی ہے لگنے کے بعد پندرہ ان بھی ہو چکے ہیں اور ساٹھ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں جن کو ایک مارس سے شروع ہوئی تھی ان کی ایک ڈوز لگ چکی ہے لیکن بے خوف وہ تب ہی ہوں گے جب دوسری ڈوز لگنے کے پندرہ دن بعد پھر وہ بے خوف ہو جائیں تو ماننے والی بات ہے ابھی سے بے خوف ہو جائیں گے تو بالکل غلط بات ہے ان کو پوری سافدانی بتنی چاہیے سافدانی پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک لائن میں پہلی بات گھر سے باہر نہیں نکلنا دوسری بات چھے فٹ کی دوری رکھنی ہے نمبر تین اگر آپ دوری نہیں رکھ سکتے تو ماسک پہن کے رکھنا ہے بیڑ بار والے علاقوں میں نہیں جانا ہے بار بار ہاتھ دونے ہیں تو یہ چیزیں سب کو پتا ہیں میں آج کی ریٹ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی انپڑ سے انپڑ آدمی ریموٹ سے ریموٹ ایریا میں اس کو یہ بات نہیں پتا لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کنونس نہیں ہو رہے اور وہ سرکار کی جمعہ واری ان کو منانا اور ان کو سمجانا بلکل نہیں سندے اور کئی نہ کئی ہم پرشاشنک فیلیور بھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آرلویج صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ چلان کٹنے کیوں بند ہوگا جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں ان کا آپ چلان کیجئے لیکن اب ہم پہلے کے مقابلے بہت کم چلان دیکھتے ہیں خود پولیس کرمیوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ماسک نہیں پہنے ہوتے اور اگر وہ کسی کا چلان کر رہے ہیں تو لوگ انہیں ٹوک دیتے ہیں کہ آپ ہمارا چلان تو کر رہے ہیں آپ کے چلان کا کیا تو اس طرح کے محل میں ہم کرونا سے فائٹ کر پائیں گے کیا بلکل چلان سے زیادہ ضروری ہے سمجھانا سمجھانا اور ایوار دینا وہ زیادہ ضروری ہے کوئی بھی صدار کبھی بھی لانا ہو سکتی سے کبھی پورا نہیں ہو سکتا پورا ہمیشہ ہوگا سمجھانے سے تو ان کو لوگوں کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے ان کو سمجھایا جائے موٹیویٹ کیا جائے اب اس طرح تو ینگ لڑکے ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا ہوتے ہوئے نہیں پہنتے تو پرکاشن تو لینی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ویکسین پر ہم تھوڑے در پہلے بات کر رہے تھے وہی واپس آؤں گی دو ڈوز لگنے کے بعد ہی ایمیون بوسٹ ہوگا اور وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو ایمیون پاور ملے یہ ضروری نہیں ہے کیا ابھی بھی ہم ویکسین پر کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دوز ہی لیں تو اس کے بعد ویکسینیشن کی پرکریا کو پورا مانا جائے اور ایمیون کو ہم اور زیادہ بوسٹ کر سکے یہ جو ویکسین آ گئی ہیں اس کے بعد اس پر کام بند ہو گیا ہے آپ ہیلتھ ایکسپورٹ ہے بہتر بتا پائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے ویکسین پر سب طرح کے کام چلتے رہیں گے جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی کنسلٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے آن گوئنگ پروسیس ہے اس سے اور اچھے ویکسین بنیں گے ایسے ویکسین بنیں گے ان میں دو ہم کہتے ہیں پچاسی پرسنٹ ہے ہو سکتا ہے چھ مینے بعد ایسے بھی ویکسین بنیں جن میں ہنڈر پرسنٹ ہو اور ایسے بھی ویکسین بنیں گے جو انٹرامیوکوزل ڈروپ نیزل ڈروپ نیزل ڈروپ دینے سے ویکسین کام کرے اس ٹائب کی چیزیں بھی چلیں گی وہ سرچ کی چیزیں چل رہی ہیں عام لوگوں کے کام کی چیزیں نہیں ہیں ہمیں تو یہ ماننا ہے کہ دو ویکسین اسٹا میں اپلپت ہیں دونوں سیف ہیں دونوں اچھے ہیں دونوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے نمبر دو دوسری دوز لگنے کے پندرہ دن بعد آپ بے خوف ہو سکتے ہیں پہلی دوز لگنے سے آپ بے خوف نہیں ہوتے یہ ٹھیک ہے آپ میں کچھ انٹی باڈی بن جاتی ہیں دوسری دوز لگنے کے بعد زیادہ انٹی باڈی بن جاتی ہیں سفیشنٹ انٹی باڈی بن جاتی ہیں کیونکہ اب یہ نیا ویکسین ہے پکا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن سوچ یہ ہے کہ اٹھائیس دن کے بعد دورا ویکسین لگنا چاہیے ہو سکتا ہے چھ مینے آٹھ مینے بعد کوئی ایسی فائنڈنگ آئے کہ تیسرا ویکسین بھی لگنا چاہیے سمبب ہے یا یہ آئے کہ گیپ ڈھائی مینے کا ڈیڑھ مینے کا انہوں سے یہ بھی سمبب ہے لیکن آج کی دیٹ میں اس سمیں جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا ویکسین لگنے کے پندرہ دن بعد آپ نشن دو سکتے ہیں بلکل ڈاکٹر سدبی ویکسین کو لے کر لوگوں کے جو بھرانتیات یہ اسے دور کرنے کے لئے خود نیتاؤں نے ڈاکٹرز نے بہت کڑے قدم اٹھائے وہ خود گئے پردار مدری بھی گئے انہوں نے ویکسین لگا کر یہ سندش دیا کہ یہ خطرے کے لئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو خطرے سے باہر نکالنے کے لئے لیکن پھر بھی ابھی تک یہ بھرانتیات آپ کو لگتا ہے ختم ہو پائی ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کیا اس طرح سے ویکسین لینے کے لئے اتنی سنکھیا میں جتنی کی امید تھی ہاں انامکہ جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں سرکار کامیاب نہیں ہوئی ہے لوگوں کو تیار کرنے کے لئے اور اور میند کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اور سمجھانے کی کنونس کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے صرف کہنے سے ہورڈنگ لگانے سے یا ایسے کرنے سے بات نہیں بنے گی ہمیں انشور کرنا ہے کہ 80% 90% لوگ ماسک لگائیں اور سوشل ڈسٹنسز رکھیں اور ان کے دماغ میں ہو کہ یہ کیوں ضروری ہے جب تک ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ کیوں ضروری ہے تب تک وہ نہیں ماننے گے وہ معبدان نہیں ماننے گے وہ الٹا یہ کہیں گے کہ ہماری شادی پہ ریسٹکشن لگا دیجی سو سے زیادہ آدمی نہیں آنے دیتے دو سو سے زیادہ آدمی نہیں آنے دیتے الٹا وہ سرکار کو بلیم کر دیں تو یہ سمجھانے سے ہوگا صرف سختی سے نہیں ہوگا جو بالکل نہیں مانتا اسے سختی کی جائے لیکن پہلا کام ہے ان کو سمجھانا موٹیویٹ تھا ایک منتر دیا گیا ایک گرو منتر کے طور پر کورونا سے فائٹ کرنے کے لیے پی ایم کی طرف سے دوائی بھی کڑائی بھی ویکسینیشن کے بعد لوگوں کو اس پر کس طرح سے عمل فرمانا چاہیے یا اگر دونوں ہی ویکسین انہوں نے لگوا لی تو وہ نشینت ہو سکتے ہیں بینا ماسک کے باہر جا سکتے ہیں ہاں پریکٹیکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں دو ویکسین لگنے کے پندرہ دن بعد وہ نشینت ہو سکتے ہیں پریکٹیکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں جبکہ خطرہ پھر بھی تھوڑا بہت ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک موٹسیکل پہ آدمی جا رہا ہے ہیلمٹ پہن کے تو ہنڈر پرسنٹ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کے سر میں چوٹنی لگے گی جیتنی ہوگی لیکن ایٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ہم کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے گا تو ہیڈ انجری سے اس کی موت نہیں ہوگی اسی پرکار پچھا میں نے کہ مان لیجے ابھی جس طرح سے ویکسینیشن ہو رہا ہے ایک عمر کی وہاں پر سیما ہے کہ ساٹھ سال سے زیادہ یا پہتالیس ورش سے جو اوپر کے ہیں اور کسی بیماری سے گرسیتے تو اگر ایک پریوار میں چھے لوگ ہیں اور کسی ایک کو ویکسین لگ گئی دونوں ہی ڈوز انہوں نے لے لی تو کیا ان کی چیزوں کے ذریعے کورونا گھر کے بیتر آ کر اوروں کوئی فیکٹ نہیں کر سکتا ہے کیا اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنے چاہے آپ نے ویکسین لگوائی ہے چاہے آپ نے نہیں لگوائی سینیٹائیزیشن کا دھیان رکھیں اور دو گج کی دوری کو فالو کریں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں پرکاشن پھر بھی لینی چاہیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت چلے بہت شکریہ